السلام علیکم آج کے لیکٹر میں ہمارے پاس اسیسٹنٹ بیس سکسنن کا ایک پیپر آیا تھا بیس چھے دوہزار بیس کو اور یہ گیٹ کا پیپر تھا جنرل ایبیلیٹی تیسٹ ہوتا ہے اس کا بھی یہ اسیسٹنٹ بیس سکسنن کا اسی طرح بہت ساری پورٹ کے لیے گیٹ کا پیپر آتا ہے تو اس میں بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا یا کوئی بھی پی ایس ای ای ایس کا یا کمپیٹیٹیو ایگزام کا پیپر آتا ہے جس میں انگلیش کے ایم سی کیوز آتے ہوں یا باگی جو سبجیکٹس اس میں جیسا آتے ہیں ان کے ایم سی کیوز آتے ہوں تو آپ کے لیے ورئی امپارٹن ہے یہ پیپر پورا ہنڈرڈ مارکس کا پیپر جو ہے وہ میں سال کیا ہوئے تو آج کی لیکٹر میں اس کا انگلیش کا پورشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نیکس لیکٹر میں اس کا دوسرا پورشن اسی طرح سے وہ تمام لیکٹرز کے جو لینکس ہیں وہ میں اس لیکٹر کی ڈسکرپشن میں دوں گا تو وہاں سے آپ باقی لیکٹرز بھی سن سکتے ہیں تو ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کریں تاکہ جب بھی میرا کوئی لیکٹر اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفکیشن آسکیں تو یہ جو انگلیش کا پورشن ہے یہ میں نے ایمی انگلیش اور ایمی انگلیش کے جو تیچرز ہیں ان سے لیکٹریز ہیں یا تیچرز ہیں ان سے میں نے یہ صالوڈ کرویا ہے تو باقی جو اس کا ایٹی پرسنٹ پورشن ہے وہ میں نے خود صالوڈ کیا ہے وہ تو اڈر پرسنٹ سیئی ہے تو یہ بھی صحیح ہوگا ظاہر ہے ان سے میں نے یہ صالوڈ کرائے کیونکہ انگلیش میری جو ہے وہ ویگ ہے تو میں خود سے نہیں کر سکتا تو پہلا پسن ہے اس میں کہتا ہے to qualify for the examination of any port, the candidates has to pass have to pass, should pass یا must pass تو پہلے کا جو ہے وہ آ جائے گا آپ کے پاس have to pass ٹھیک ہے تو نیکس اس کا ہے دوسرا اس میں کہتا ہے I was tumbling by cold, of cold from cold, with cold ٹھیک ہے تو I was tumbling اس کا آ جائے گا آپ کے پاس with cold, d آ جائے گا ٹھیک ہے تو نیکس اس کا تھاڑ ون ہے تیسرا انسی کیوں دیکھیں گے ہم سب تیسر میں کیا کہہ رہا ہے very important question ہے یہ تیسر میں کہتا ہے he always comes dash home at home late he always comes he always comes dash home late تو at home late to home late یا in home late یا none of these ٹھیک ہے تو 3 کا آپ کے پاس آ جائے گا b to home late next question number 4 ہے اس میں کہتا ہے the foreign minister has arrived ڈیش پاکستان ڈیش پاکستان add پاکستان to پاکستان in پاکستان یا none of these تو 4 کا جائے گا c in پاکستان the foreign minister has arrived in پاکستان next up question number 5 ہے اس کا ہم دیکھیں گے 5 میں کہہ رہے اس میں کہتا ہے we congratulate you ڈیش your engagement at your engagement on your engagement to your engagement یا at your engagement تو 5 کا آپ کے پاس آ جائے گا b یہ on your engagement تو next question number 6 ہے 6 میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں گے 6 میں کہتا ہے a political party is using dash influence to sort out their personal matters backing political proper یا secret and unfair تو 6 کا آ جائے گا آپ کے پاس d secret and unfair next up آپ کے پاس question number 7 ہے اس میں کہتا ہے your application has turned dash by assembly down by assembly out by assembly over by assembly aside by assembly so 7 question جو ہے اس کا جائے گا a down by assembly next question number 8 ہے 8 میں آ جائے گا i am too tried dash over work because of because o f of 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 far over work یا on over work so 8 کا آپ کے پاس آ جائے گا b because of over number 9 ہے اس میں کہتا ہے a,j,k city has been built dash the existing plot according to accordance to in accordance with or about to 9 in accordance with d existing plant c آ جائے گا next up question number 10 can 10 is 10 is 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 warning in spite of warning in spit of warning on warning یا about 1 تو 10 کہا جائے گا 8 is part of 1 next step بس علاوان ہے اس میں کہتا ہے train dash faster as compared to the bus going faster running faster goes faster یا run faster تو 11 کہا جائے گا c goes faster next step بس question number 12 ہے اس کو ہم taking 12 میں کیا کہہ رہے ہیں 12 میں کیا کہتا ہے a vehicle was seen dash to the motorway go to the motorway going to the motorway gone to the motorway ya went to the motorway 12 کہا جائے گا b going to the motorway next 13 ہے daily dash in the sun for 1 hour having sit in the sun have sit sits in the sun ya have been sitting in the sun for 1 hour next next got a new job got a new job has gotten has got a new job has gotten a new job ya did get a new job 15 کا آپ کے پاس ہے کہ b has got a new job next آپ کے پاس 16 ہے اس میں کہتا ہے چھوز جو correctly spelled یعنی کہ correct spelling والا word جو ہے وہ choose کرنا ہے ان میں ٹھیک ہے تو 17 کا آپ کے پاس آ جائے گا یہ A آ جائے گا reluctance ٹھیک ہے reluctance R E L U C T A N C reluctance یہ آپ کے پاس اس کے correct یہ اس کے spelling یہ ہے x آپ کے پاس ہے 18 what is meaning of flight night ٹھیک ہے یہ right R E L T T ہے اچھا ایک بات اور ہے یہ جو ہے یہ میرے حال میں یہ پیپر سے میں نے اسی طرح اسی طرح spelling لکھے تو بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ اس کا flight ہے flight night ہے یا fly night ہے اس طرح تو ادھر spelling اس کے یہ اسی طرح لکھے ہوئے تھے تو وہ ہی میں نے لکھے تو شاید mistake تھی یہ ایم سی گو میں تو fly night ہے آئی تین تو اس کا جو آتا ہے وہ اب کے پاس 18 کا ور نم آف دیس ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایم سی کیو ہے اس میں mistake میں کی ہوئی ہے آفتا ہے آفتا ہے 19 اس کو ہم تکیں گے 19 میں کیا گھر 19 میں کیا گھر unfortunately my father dashed a lot of many to the bank out borrowed deposited یا لنت اور لات اور مینی تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 20 کا 19 کا آجائے گا آپ کے پاس 19 کا آجائے گا آپ کے پاس 19 کا آجائے گا C ٹھیک ہے Deposit it یہ آپ کے پاس 20 ہے what does concurrent mean ٹھیک ہے salute dispose of different shape یا of the same shape تو 20 کا آپ کے پاس آجائے گا D of the same shape ٹھیک ہے تو آج کی لیکچر میں ہمارے پاس انگلیش کے ایم سیکیوز تھے اس پیپر کے 20 نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے 21 سے آن وارڈ ہوں گے وہ پورٹوں کے ایم سیکیوز ہوں گے تو نیکسٹ لیکچر میں ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ